شباز شریف حکومت کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ وہ تمام قدمہ مدہ کسی بھی صورت میں عمران خان پر ڈال سکتے ہیں مثلا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہنگامی صورتحال ہے اس کی بنیادی ذمہ داری عمران خان پر ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی ذمہ داری بھی عمران خان پر ہے اگر وہ آئی محف کے ساتھ معاہدہ وقت پر کر لیتے اور آخر میں جاتے ہوئے معاہدے سے ان حراف کی بنیاد نہ رکھتے تو آج حالات وہ نہ ہوتے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف کی تیناتی کی اوپر بھی جو ہنگامہ مچا ہوا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری بھی عمران خان کی ہے وہ بہت کچھ عمران خان پر ڈال سکتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان طاقت میں نہیں ہے طاقت میں میاں محمد نواز شریف کا بھائی میاں شہباز شریف ہے اور ان کی کابینہ ہے تو جب پاکستان کی تصفیر ایسی بنتی ہے جیسی کہ موجودہ تصفیر ہے تو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے موجودہ حکومت پر ہی جانی چاہیے موجودہ حکومت کیا کر سکتی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے دعوے بہت سے تھے مثلا انہوں نے کہا کہ جب عساق ڈار پاکستان میں آئیں گے تو پاکستان کے بہت سارے مسائل از خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور شروع شروع میں کچھ آپ کو انڈیکیشنز بھی ملے کہ عساق ڈار کا جادو چل رہا ہے اور روپے اور ڈالر کی پیرٹی جو ہے وہ دوبارہ سے کسی سینٹی کی طرف آتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے لیکن وہ جادو جادو نہیں رہا اور آپ کو پچھلے چند ماہ کے جو عداد و شمار ہیں ان کی نسبت پچھلے چند ہفتے کے عداد و شمار بہت ہی برے لگتے ہیں پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کا معاملہ ہو پاکستان کی ڈیفالٹ کے خدشے کا معاملہ ہو پاکستان کے اندر گروت کا معاملہ ہو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں اور بزنس مین ہیں ان کے دل میں جو خدشات ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنا بزنس نہیں کر پا رہے پاکستان کے اندر پولیسی سازی یعنی فائل کو موف کرنے کا جو عمل ہے کسی بھی چیز کو اٹھا کے لے لیں جس کے ذریعہ پاکستان کی معیشت کو استحقام دیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت کو بھی ڈال دیں وہاں پر آپ کو منفیت نظر آتی ہے تو اسحاق ڈار کا میجک نہیں چلا لیکن شباز شریف کی حکومت اس کے اوپر مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے فانس منسٹر کابینہ کا حصہ ہے اور کابینہ حکومت بناتی ہے تو اگر اسحاق ڈار یا مفتا اسماعیل وہ جادو نہیں چلا پائے تو اس کی بنیادی ذمہ داری کابینہ سمیت پرائیم نسٹر پر آئید ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر آپ کو کوئی باتچیت سنائی نہیں دیتی اسی طریقے سے آرمی چیف کی تائیناتی کا آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں آرمی چیف کی تائیناتی کے معاملے کو نیٹ فکس کی مووی بنا دیا گیا ہے ایک طرف سے کہتا ہے کہ یہ وزیر آزم کا اپنا اختیار ہے اور عمران خان جب اس کے اوپر بیان دیتے ہیں تو مریم اورنگزیب جو انفرمیشن منسٹر ہیں وہ کہتی ہیں کہ تم ہوتے کون ہو اگر اتنا ہی پکا اور تگڑا ثواب دیدی اختیار ہے تو پھر اس معاملے کو تیہ کرنے میں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت تھی لگتا یوں ہے کہ ہم نیٹ فکس کا روزانہ ایک چار گھنٹے کا سیزن دیکھ رہے ہیں ابھی فائل پہنچی ہے ابھی فائل چلی ہے ابھی نام گئے ہیں اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے کبھی بھائی صاحب سے مشاورت ہو رہی ہے کبھی پی ڈی ایم سے مشاورت ہو رہی ہے کبھی کور کمیٹی کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر بیانات کے اندر بھی تداد نظر آتے ہیں کبھی سمری محصول ہو گئی ہے کبھی سمری محصول نہیں ہوگی ایک ایسی تائیناتی ہے جو نون لیگ پانچ مرتبہ پہلے کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر آپ کو کوئی کلیرٹی نظر نہیں آتی تو اس مدے کا بھی جو اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کا جو ملبہ ہے آپ عمران خان پر نہیں ڈال سکتے آپ عمران خان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس تیناتی کو متنازع بنایا ہے اس عمل کو متنازع بنایا ہے اچھا جرنیل برا جرنیل کی بحث کر کے اس نے پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر یہ ایک تنازع کھڑا کیا ہے کہ جو ممکنہ فیرست ہے پانچ چھائے لوگوں کی اس کے اندر کچھ کینڈیٹس ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں سیاسی نظر سے یہ آپ تمام الزامات ان پر دھر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس پروسس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر حیجانی قیفیت ہے اس کی ذمہ داری عمران خان کی اوپر ہے اسی طریقے سے پاکستان میں جو سیاسی طور پر غیر یقینی صورتحال ہے جس کا تعلق عمران خان کے لانگ مارچ سے ہے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے اس کی اوپر بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی پولیسی نظر نہیں آتی عمران خان درخواست دیتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں درخواست کو واپس لے لیتے ہیں اگر آپ رانہ سناولہ انٹیرم منسٹر کی بات سنیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں ہم سے آکے بات کریں گے تو ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے لیکن اگر یہ زورز وردستی کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہم نے ان کو پھکی دینی ہے لیکن پھکی دینے سے حکومت کیا مستحقم ہو جائے گی اسلام آباد کے اندر ہنگامہ ہونے سے یا کرنے سے حکومت کیا انویسٹرز کو دنیا بھر کوئی میسے دے پائے گی کہ وہ اس وقت کنٹرول میں ہیں ہنگامے حکومتوں کو مستحقم نہیں کرتے اس کو پر کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں دہشت گردی کے معاملے کو بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر چار سو یہ اب گونج ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وہ علاقے جو ہم نے اتنی محنت کے ساتھ قربانیوں کے ساتھ طویل عرصے کے ساتھ واقزار کروایا تھے وہاں پر ہر جگہ پر آپ کو ان گروپوں کی واپسی نظر آتی ہیں اس کے اندر آپ کو کییولٹیز بھی نظر آتی ہیں اس کے اندر آپ کو لوگ زخمی ہوتے بھی نظر آتے ہیں فوجی کارنوائز کی اوپر اٹیک ہوتے نظر آتے ہیں بقاعدہ افاج پاکستان اور دہشت گردوں کے درمیان آپ کو مقابلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بہت کچھ اور ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پالیسی ڈیبیٹ آپ کو نظر نہیں آتی کسی قسم کی کوئی میٹنگ نظر نہیں آتی کسی قسم کا کوئی اجلاس نظر نہیں آتی پارلیمان کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کے اندر عمران خان آپ ظاہر ہے موجود نہیں ہے تو آپ ان کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے وزراء کتنے وہاں پر آتے ہیں بحث وہاں پر کیسی ہوتی ہے اور پارلیمان کے اندر سے قانون سازی کیسے ہوتی تو آپ جو بھی معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں موجودہ صورتحال کا اس کا سرہ جا کے آپ کو موجودہ حکومت کی کوتائیوں اور نا اہلیوں کے ساتھ ضرور ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے اتنا بڑا اگر رپڑ پاکستان میں کھڑا نہ کیا ہوتا تو حکومت توجہ کے ساتھ گورننس کر رہی ہوتی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی موجودہ غیر یقینی کی صورتحال چاہے وہ موشی ہو چاہے وہ موشرتی ہو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ تائیناتی کے حوالے سے ہو اس کے ذمہ دارے عمران خان پر جاتی ہیں میاں شہباز شریف منتظر ہیں شاید ایک سلور بولٹ کے کہ جو آرمی چیف کی تائیناتی کے ساتھ ان کو مہیا ہو جائے گی کہ کیسے آرمی چیف تائینات ہوگا اور معاملات تائی ہو جائیں گے خواج آصف نے اس کو پر بات بھی کی ہے کہ عمران سے بھی دو دو ہاتھ ہم نبٹ لیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ نون لیگ نے پانچ آرمی چیف لگائے ہیں اور ان میں ایک قدر مشترک ہے ان میں سے دو آرمی چیف تو ایسے تھے جنہوں نے نون لیگ کی حکومت کو نکال دیا دو آرمی چیف ایسے تھے جو نون لیگ کی حکومت کو بلکل نکالنے والے تھے ایک جنرل آصف نواز وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور دوسرے جنرل راہیل شریف جو سعودی عرب نوکری کرنے کے لئے چلے گئے یہ دونوں اگر اپنے پلانس میں کامیاب ہوتے تو نون لیگ کی حکومتیں ختم ہوتی اور ایک آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ایسے ہیں جنہوں نے حکومت گرنے دیا اور اس کے بعد ایک پیش ڈیولپ کیا اور اس کے بعد جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ تصور کرنا کہ ہم آرمی چیف لائیں گے تو ہمارے دلندر دور ہو جائیں گے تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہوتا پانچ آرمی چیف لگائے پانچ کے پانچ آرمی چیف نے نون لیگ کے ساتھ جو کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے تو اس تائیناتی کی اوپر اگر آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے تو یہ بہت ہی کمزور ریلائنس ہے گورننس کی اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سے ٹریفک نہیں چلتی اگر آپ سے معیشت نہیں چلتی اگر آپ سے روپیہ نہیں سملتا اگر آپ سے دہشتگردوں کے حوالے سے پولیسی نہیں بنتی اگر اتحادیوں کے ساتھ آپ مشاورت کر کے بہت بڑا کوئی سیاسی انیشریف نہیں لے سکتے تو آرمی چیف کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا